دوستو بڑے دکھ کی بات ہے کہ آج ہمارے بیچ میں دیش کے پور پردھان منطری شریر اٹل بیہری واج پیجی نہیں رہی اٹل بیہری جی کا ندن گروہار کو پانچ بج کر پانچ منٹ پر ہوا ان کی عمر تیران میں ورش کی تھی گمبیر بیماری کے چلتے گیارے جون کو ایمس میں بھرتی کیا گیا تھا بدوار کو حالت بگڑ چکی تھی موڈی جی بھی شام کو اٹل بیہری واج پیجی سے ملنے کے لیے ہوسپیٹل میں پہنچے تھے ایمس نے بولیٹن جاری کر کہا تھا کہ اٹل جی کی حارت گمبیر ہیں انہیں لائیو سپورٹیو سسٹم پر رکھا گیا ہے ان کے ندھن سے پورا دیش صدمے میں ہیں ان کے ندھن پر ایک دن بھارت بند کا اعلان سرکار نے کیا ہے ان کے حالت پچھلے کئی ماہ سے خراب تھی اب ان کو یورین انفیکشن بھی ہو چکا تھا تب ہی سے ایمس میں بھرتی تھے اتادے کی اٹل جی بی جے پی کے پہلے وید دیش میں تین بار پردھان منتری بنے تھے پہلی بار انیس سو چھانمے میں تہرہ دن کے لیے پردھان منتری بنے تھے پھر انیس سو اٹھانمے میں گیار ایم مہینے کے لیے پردھان منتری بنے تھے اور اس کے بعد دو ہزار چار تک پردھان منتری رہے تھے سبح سے ہی پکش وی پکش کے منتری نیتا گرن کیندریا منتری اسپتال پہنچ رہے تھے ان کے سب سے پرانے مطر آڑوانی جی سبح سے ہی اسپتال میں موجود تھے اور بی جے پی کے بہت سارے منتری وید نیتا وید کیندریا منتری بھی اسپتال میں بار بار آ جا رہے تھے دوستو اس میں کوئی سک نہیں ہے کہ اٹل بیہری واجپی جی راجنیتی کے دگج نیتا تھے اور انہوں نے راجنیتی کو ایک نیا آیام دیا تھا دیش کو اوچائیوں تک پہنچانے کا ان کا سپنا تھا جن کو آج مودی سرکار پوری کر رہی ہے مودی سرکار کی زیادہ تر جو بھی اسکی میں آ رہی ہے وہ اٹل جی کی دین ہے جس کے لیے اٹل جی کو پورا دیش سیلیوٹ کرتا ہے پورا دیش نمن کرتا ہے پورا دیش اٹل جی کی آتما کی سانتی کے لیے یگ کر رہا ہے اٹل جی کو اپنے تہ دل سے نمن کر رہا ہے ہم آپ کو بتا دیتے کہ سری اٹل بیہری واجپی جی کو بھارت رتن سے بھی پروشکرت کیا جا چکا ہے کیونکہ انہوں نے راجنیتی چھتر میں دیش کو ایک اوچائی تک پہنچانے میں جو اپنا یوگدان دیا ہے ویسے رہنیے ہیں دوستو ویسے تو پورا دیش اس دکھت گھٹنا سے دکھی ہے مگر سب سے بڑا دکھ لال کرشنہ اڑوانی جی اور نریندر موڈی جی کو ہوا ہے کیونکہ مشیبت کے سمیں میں ہمیشہ اٹل بیہری واجپی جی نے اپنا مارک درشن ان کو دکھایا اپنا ہاتھ ان کے سر پر ہمیشہ رکھا ہے موڈی جی آنکھوں میں آنسو تھے لال کرشنہ اڑوانی جی کی آنکھوں میں آنسو تھے رکھنے کا نام نہیں لے رہے تھے موڈی جی نے ہمیشہ اٹل بیہری جی کو اپنا آدرش مانا ہے اوہ اچھا مطر مانا ہے جن کے ندھن کا دکھ موڈی جی کو بہت گہرا لگایا بہت گہرا آگہات پہنچا ہے موڈی جی کے دل کو انت میں ہم دکھی من سے بچ اتنا ہی کہنا چاہتے ہیں دوستو جدی آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لایک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیگا تو دنیا واد ہماری ویڈیو دیکھنے کے لئے